بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی عزت بخشی اس پروام کو ہم آپ کے بہت ممنون ہیں ہم ورڈ وائل ہم ہم بہت ممنون ہیں جنہوں نے دوست ٹیلوین کہ اس پروام باقمال لوگ کو بہت پسند کیا ہم اس اتنا وقت کو نہیں کہ سب کے نام لیے جائیں بہرل بہت ممنون ہیں آپ کی اس پیٹنگ کی وجہ سے آپ کی اس انکریجمنٹ کی وجہ سے یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز ہم آگے بڑھتے جائیں گے ناظرین بلڑک ٹویس کہ آج باقمال لوگ قرآن میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کرنے کی وجہ اپنی دعوت دے دی ہم آج ان کے ہاں موجود ہیں جوانی میں ایک ایسے ہی ادارے کے ساتھ منسلک ہوئے جو وطن عزیز کے ہوایٹوں کا محافظہ دارہ تھا سٹیپ اپ ہوتے ہوتے ترقی کی بڑے ائرپورٹس کے اوپر کمانڈ سنبھالی اور پھر رب کائنات نے اتنی تقریم اور عزت بخش دی کہ وہ ان کا جو لازٹ ایپیسوڈ اینڈنگ ایپیسوڈ بھی کہتے ہیں اینڈ بھی اچھا ہونا چاہیے ادارے سے جب آپ رخصت ہوں دنیا سے رخصت ہوں تو دنیا یاد کریں ادارے سے رخصت ہوں تو لوگ یاد کریں ہمارے ساتھ آج ہمارے ساتھ نہیں میرے بہت عزیز ترین ساتھی جب میں پاکستان انٹرنیشنل ایلائنڈ کا حصہ بنا تو کوئی ایک دو ماہ کے بعد عزت ماب میرے بڑے ہی قریبی دوست جن کو محفظ سے پورا نیٹورک ویسے ہی جان سے جانی کہتا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ائرپورٹس سیکیورٹی فورس کے سابق ڈائریکٹر جناب افتخار چوئی صاحب آئیے ہم آپ کوئی ملاقات کرواتے ہیں ان سے وہ کیا کہتے ہیں اداروں کا کیا حل ہے ائرپورٹس سیکیورٹی فورس نے ملک کے ہوائیٹوں پر کیا انضامات کا رکھے ہیں اچھے افسران اداروں کے ماتھے کا جھمر ہوتے ہیں ائرپورٹس سیکیورٹی فورس کے بارے میں ملیں اور سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور کیسے ادارے بنتے ہیں اسلام علیکم چوئی صاحب چوئی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جاوید کمینہ صاحب میں کافی دنوں سے یہ پروجرام دیکھ رہا تھا سوشل نیٹ پہ باکمال لوگ ان دنوں میں صحیح معنیوں میں لوگوں کے علم کے لیے ایسا پروجرام ہونا چاہیے جن میں لوگوں کو دنیا میں ایک پتلتی ہوئی صورتحالہ جو ہے سامنے آئے حویر نیس ہو اور ہاں جی اور باکمال لوگ آئیں ماشاءاللہ آپ نے جو سمجیکٹ اس کا جو ٹاپٹک اس کا ٹائٹل جو لیا ہے الحمدللہ بہت وہ ضرور تھی وقتی کہ لوگوں کو اس سلسلے میں پتا چلے جیسے بھی آپ جیسے دوستوں کی دعو دعو کرتی جائے الحمدللہ بہت ماشاءاللہ اس پروگرام کا بار بڑا نام ہے باہر دوستوں سے میری ہوتی رہتی ہے راتے بچے میرے باہر ہیں مجھٹا ماشاءاللہ جب نہیں ہے پرانس ہے اس کی فیڈبیک مجھے ملتی رہتی تھی آج بہت شکریہ آپ کا دوست ٹی وی کا کہ میرے آپ قریب کھانے کے تشریف لائے مجھے رونک بخشی اور مجھے آپ نے آن بورڈ کیا میں میرا بڑا دیرینہ ساتھ ہے آپ سے اس مہت میں کے لیے اس حکومت کے ساتھ ہم نے پڑھی ماشاءاللہ سے کنٹی کوئشن ہے ہماری جس وقت 1976 میں اے ایس ایف شروع ہوئی ہے اس وقت اے ایس ایف برائے نام ادارہ تھا فسیلیٹیز نہ ہونے کے برابعے مواشی معاملات جو سب اگر مواشی معاملات اگر یہ میں کہوں کہ اے ایس ایف چند ٹوٹی پوٹی چار پائیوں اور سمیلی کے ساتھ بندی ہوئی کرسیوں اور ایک ہانٹیڈ ڈسٹیڈ کیمپ کا نام اے ایس ایف تھا جس میں آپ نے ہانکھوری کیا میں ہم درست کہہ رہے ہیں بلا شبہ آپ کی ایبزرویشن سے ہی ہے چونکہ آپ ایسے ادارے سے ہیں جن سے اے ایس ایف اور پی آئے کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ نے ہمیں اٹھتے بیٹھتے کام کرتے داخل محکمے میں داخل ہوتے ہوئے محکمے کو اوپر آتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے آپ اس کی کمی بیشیوں سے بہت خوبی آگاہ ہیں بلا شبہ یہ چار پائیوں اور سنگلیوں سے شروع ہوئی تھی اور الحمدللہ آج یہ کسی بھی انٹرنیشنل نیٹ پہ کسی بھی انٹرنیشنل ائرلائن کے برابر کھڑی ہے دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں الیکٹرونک آلات کے آنا جانا اور پڑھلی کسی موڈل ایکوپیٹ جی بلکل مشاہ اللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس وقت ہم مشروع سے بات کر رہے ہیں سیمٹی سکس ایچ اور پائیوں سے اور سنگلیوں سے اور ٹینٹوں سے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج باڈی سکیننگ کے لیے ہمارے پاس آلات موجود ہیں ائرپورٹ پہ چونکہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی بڑی مدت سے ٹیررزم جو ہے وہ انکریز ہے پاکستان انفورچنویٹلی ٹارگٹ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے بدلتے حالات کے ساتھ حکومتوں نے کافی اس شعبے کو جو ہے وہ بیتر کیا ہے چوہی سب میں اس پہیں تھوڑا سا ایڈ کر دوں حکومتیں تو کرتی رہتی ہیں لیکن کیا اگر رائٹ مین فر دا رائٹ جاگ اور پرفیشنل لوگ آئے ہیں دیڈیکیٹڈ لوگ آئے ہیں ادارے پھر بندے ہیں یا حکومتیں حکومتیں کیا کر دیتے ہیں جب تک آپ کے اداروں میں میرٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا بسپلن کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور ای تنک کہ آپ ایک بھی مہین اللہ کمینہ صاحب جو آپ نے بات کہیا بلکل وجہ ہے کہتے ہیں کہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن جب تک کمپیٹنٹ بندہ اس میں موجود جس کے پاس ڈیڈیکیشن نہ ہو ڈاس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو خالی ویپن اور خالی جو آپ کے پاس وسائل ہیں وہ کھوکی ہوتے ہیں جب تک ام کے پیچھے جو ہاتھ ہیں جب اس کے پیچھے ذہن نہ ہو اس کو چلانے والا الحمدللہ میں نے 76 میں اس وقت ASO کہلاتے تھے اسسٹنس کے اوڈیا پہ ساتھ آپ تو بارن آفسن ہیں چاہیش صاحب جی میں اور ہمارے سامنے آپ بھی نیہ نیہ تازہ بی آئے کے لفتہ نوجوانی کے دن تھے اور آپ کے پورٹ سکورٹی فورس کا مارز موجود ہوا بنی آپ ابتدائی فاؤنڈر آفسنز میں تھے اور وہی آپ نے اس کو مینٹینڈ رکھا اس دور کی جو لوٹ تھی وہ قبال لوٹ تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بلد شامل ہے اس ادارے کو بنانے میں بلا شباہ کمینا صاحب آپ نے بلکل درست فرمایا کہ اس وقت یہ گھٹنوں چالتا ہوا بچہ جو ہے آج آج کرال کرنے میں اُقادہ ورک اُقادہ ورک شخصیت میں بدل چکا ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ اس میں موجودہ حالات میں دنیا کے بدلتی ہوئی سیکیورٹی کے تقاضوں کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ ساری تبدیل ہو چکی ہیں اچھا سے اچھا سے کپمنٹ آ چکا ہے ٹریننگ جو ہے وہ اے ایس ایف نے پڑے اندہ طریقے سے اس کو بیرونی ملکوں سے بھی ٹریننگ اس پہنش آمی کیا مجھے حیرانی ہوئی میں تو میرے لیے تو اٹواز این نیوز میرے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی کہ مجھے یہ فخر تھا اور عزاز تھا کہ پی آئی اے کا ٹریننگ سینٹر جو کراچی ایپورٹ پہ ہے وہ دنیا کا معروف تعلیم گھر ہے لیکن مجھے کل پر سو پکا جلا کہ آپ کے ہاں بھی ایک بہت اچھا سکول ہے جس میں ایک جو سکل اور پروفیشنل لوگ ہیں ان کو پڑھائی جاتا ہے کمینہ صاحب بلا شبہ آپ کی یہ ابزرویشن بلکل سے ہی ہے ماشاء اللہ سے ای اے سیف کے جو عرباب ہیں ای اے سیف میں جو افسران ہیں جو ہائر کمانڈ ہیں ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی جائے کہ جو ان کی افرادی قوت ہے اس کو بہتر سے بہتر ٹریننگ دی جائے پی آئی اے اس سب کانٹیننٹ میں پریازم ایشیا میں سب سے بہترین ان کا جو پکشوپ کی پی آئی اے کی تھی اور اس کے ساتھ ریکوائیڈمنٹ پر دیکھتے ہوئے اے سیف نے بھی اپنی ایک ایک اکیڈمی بنائی ہے جہاں ماشاء اللہ اب دنیا آباد سے سالتی ارابیہ سے کوئیڈ سے باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور شبہ جاتی ٹریننگ لے کے یہاں سے جاتے ہیں اور اپنے ملکوں پر جاتے ہو مصطفیق ہوتے ہیں بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے سیف کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اے ایف کی جو اکیڈمی ہے وہ بنیادی تربیت سے لے کے اعلیٰ درجے کی تربیت تک فراہم کرتی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر میٹ کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں میں دو ہزار پانچ میں مجھے لندن جانے کا اتفاق ہوا وہاں کے حالات اس وقت دیکھ کے آج میں جب پاکستان کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی سیکیورٹی سے ہم کھینی پیچھے نہیں ہیں بہت ترقی کی ہے ہمارے ارباب اقتدار نے اس میں خاصی دوجہ دی ہے اور آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم انشاءاللہ کسی بھی چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہماری جو نوجوان نسل ہے اب وہ ماشاءاللہ سکیر جا کانسیپ جو ہے وہ بھی ان کو بڑا کلیر ہو چکا ہے پہلے تو چونکہ ٹرزم کا نام ہی نہیں تھا اب بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ پوری دنیا میں پہلے تو موت بیلا تھا جہاز کے دروازے تک آپ بھی چھوڑتے تھے عوام سیدھی جاتی تھی ٹیرس پہ گیلڑیوں پہ لوگ جاتے تھے پھر اب ہمیں جو جسا ہمارے ناظرین کوشی بتائیے کہ روائیوں میں فرق اب کیوں آ رہا ہے ڈپریشن کا شکار ہے ہمنا ہوایئٹوں پہ جو پیسنجر ہیں ایکٹری آل ایجنسیز آر منٹ فارد پیسنجرز آل ایجنسیز آپ اس پہ کیا کہیں گے آپ کا دور مسکرانے والا ہنسدہ کھیلتا آپ کو اگر مسافروں کی فیسیلیٹیشن میں اس وقت اور آپ کو کمپیر کر کے بتائیے اور بیغام دیجئے اپنے اس اپلسکوڈی فورس کے جوانوں کو کہ ان کو اس مسافر کا خیال لکھنا چاہیے جو آپ کیلئے سارا کچھ بیج بچا کے گھر بار چھوڑ کے کمارگارہ بلا شبا جی یہ ادارے جو ہیں جن سے جنہیں شہری حوابازی کیا یہ خوف نہیں ہو رہا چاہیے شہری حوابازی میں جتنے لوگ شامل ہیں جو ادارے شامل ہیں ان کو بلا شبا ہر آنے والے پیسنجر کو ویلکم کرنا ہے عزت اور وقار آنے والے بندے وہ یہاں کے قوانین کا نہیں پتا ہوتا وہ ان سے لا علم ہوتے ہیں کہاں چیکنگ ہونی ہے کہاں مجھے مجھے گھر سے پیکٹنگ گریلو معاملات سوٹنپ شہر کو موک پہ آرہا ہے بشادی پہ جا رہا ہے بچوں کی پریشانی دھیر سارے معاملات ہوتے ہیں وہ بندہ پہلے سے بڑا وہ تنگ ہو کے آتا ہے اگر آتے ہوئے ہم اس کو روک کے اس کے تھوڑے والی بات کریں تو وہ بندہ جو ہے ڈیفنیٹی ڈیریکیٹ ہوتا ہوگا تو سو وہی شود ناٹ بھی تھانے دار ایک سمائل ہے مشین سے سب نے گزرنا ہے سب نے پروسس سے گزرنا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں گوری کالی پیلی لال چٹی سب مسکر آگے ہلو آئے کہہ رہے ہیں ہم بھی یہاں جو آپ کرتے تھے جو میں کرتا تھا جو ہمارے ساتھی کرتے ہیں اس کو اگر گلارڈک کینوس پہ لے جائیں تو یہ ملک جس ترقی کی راہوں پہ دور نشک ہو جائے چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں نو ڈاؤ اس میں ہمارے کچھ اپنی خامیاں بھی ہیں مذہب سے دوری ہمارا دین پیار اور اخلاق سکھاتا ہے جبکہ ہمارے جو روئیے ہیں وہ اس سے کھڑے سے ہٹ کے ہیں اور ہماری جو خوبیاں ہیں وہ دوسرے دیان نے اپنا لی ہیں ہمارے آقا کریم نے اور اللہ کریم کا جو ہمیں حکم ہے قولو لنا سے حسنا لوگوں کے ساتھ اچھی گفت کو کریں چوئے سب ہماری گفت کو جانی رہے گی ناظرین نننہ سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جانا نہیں کہیں ہم یوں لٹیں واپس ناظرین ہماری گفت کو چل لی تھی سابق ڈیریکٹر ایڈپورٹسکو ڈیفورس برادری عزیز افتخار چوئیس علماروف پوری ایسف پوری ایرپورٹ ایجنسیز پوری اداروں اور خصوصا پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز کے دوستوں اور میرے لئے افتخار چوئی علماروف جانی تو ہماری گفت کو جاری ہے ہم جانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جانی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ایرپورٹ پہ آپ نے کمانٹ کی تمام ایرپورٹس پہ کمانٹ کی چوئیس صاحب ہمارے شارٹ بتانے ناظرین کو بتائیے کہ جو ایرپورٹ سیکیورٹی فورس کے پاس انٹی سمگلنگ کے قانونی اختیارات کیا ہے کمینہ صاحب بنیادی طور پہ تو ہر بندے کا فرض ہے ہر بندے کا فرض ہے کہ برائی کے خلاف لڑے لیکن صاحب اپنی ڈیوٹی چھٹتے جا رہے ادارہ اترنو سکول چھٹن جا رہے پتہ لگے نہیں تو مہتر جی ہرون پڑن جا رہے نہیں صرف اپنی ہاتھ بہت محجب محدود چارڈر آف ڈیوٹی جو ہے وہ دیا گیا ہے ہر بندے وہ محجبتا ہے آپ نے اخلاق کی بات کی تھی تو میں قرآن کی آیت سے بات کرنا تھا کہ اللہ کا حکم ہے قول الناس حسنا لوگوں سے اچھو جفتور کریں حقہ کریم کا کہنا ہے اللہ کہ میں کوئی سبحان اللہ کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھ وہ ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا ہے انٹی سمگلنگ انٹی سمگلنگ نہیں ہے لیکن انٹی سمگلنگ آنے والی لیکن اگر ایسی صورت میں کچھ ایسا کیسے آتا ہے جس میں منشیات کا رکھا آیا ہے ملکا حام پونٹ جو متعلقہ شعبے ہیں اےرکورٹ میں موجود ہیں انٹی سمنگلنگ کے لیے کسٹرم آثاریٹیز ہیں نارٹ کٹس کے لیے نارٹ کٹس کا ڈپارٹن ہے اور لا آئن ڈاٹر کے لیے پولس کے لوگ موجود ہیں اے ایس ایف ایسے بندے کو پوائنٹ اوڈ کرتی ہے اور اپنے فرائز کے اندر رہتے ہوئے متعلقہ شعبے کو ہینڈ اوور کر دیتی ہے تاکہ وہ ہفتہ جیسے اے ایس ایف کا بنیادی محقصد جو ہے وہ سیکیورٹی ہے دوسری ادارے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے بارے میں اتنے واقف نہیں ہیں اس طرح سے ہر بندے ہر شعبے کا اپنا بلکل بلکل ہر شعبہ اپنے اس میں سپیشلائز ہے اسی طرح سے اے ایس ایف جو ہے وہ صرف اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو چارٹ آف ڈیوٹیز کے علاوہ ان پر اس قسم کی قربات آتی ہے تو متعلقہ شعبے کو ہینڈوور کر دیتے ہیں نواری ناظرین ہم آپ سے گزارش کر دیں کہ ایک عام لوگ باہر جا کے شکایت کرتے ہیں اندر آکے بھی ہنگامہ کرتے ہیں ٹینشن ہے ڈیپریشن ہے گھرس میں پتہ نہیں کیا حالات ہوئے بری والدہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے بری باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے کیا حالات ہوں گے جوب ہوگا نہیں ہوگا ٹینشن ہے لیکن خدا کے لیے ائرپورٹ پہ جتنے فنکشنیز ہیں وہ دیار دیار دیر لیکن ان کو غلام نہ سمجھئے ان سے مصبیہ مت کیجئے اور آپ وہاں کوئی ایسا رویہ مات اختیار کریں جس کی وجہ سے آپ کا سارا سفر خراب ہو جائے اور وہ بھی انسان ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا ائرپورٹ پہ تمام ادارے جو کام کر رہے ہیں میں ان کا ایک حصہ ہوں اور ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ بھی مسافروں کے ساتھ مسافر ان کا بیٹا ہو سکتا ہے مسافر ان کا والد ہو سکتا ہے مسافر ان کی والدہ ہو سکتی ہے مسافر ان کی عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں لہٰذا رویہوں میں تبدیل رکھئے اور تمام ائرپورٹس پہ ٹیول فرنڈی ہونا چاہئے لوگ آئیں لاہور کا نام کراچی کا نام اسلام آفاد کا تمام پاکستان کے ائرپورٹس کے جو ہوایئی ائرپورٹس ہیں ان پہ کام کرنے والوں کے لیے دعا کریں اور ملک کے لیے دعا کریں اپنے روائیوں کا بہت خیال لکھئے چوئی صاحب پیسنجر بدکنیزی کرتا ہے نچلے لیول پہ تو میں سینڈل ہو گیا آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ آپ تک تو پہنچا نہیں جا سکتا کمپرینگ کمانڈر تک بڑا مشکل ہوتا ہے آپ اس کا بھی بتائیے لوگوں کو اویر کیجئے کہ اگر انہیں کوئی دکت آگئی ہے اگر کہیں ہاں یا میں یہ کہہ دوں کہ چونکہ بہت پریشر ہے پائیس ڈپارچر صرف پی آئی اے کے ایک دن میں تھے دو چار ہزار مسافر گھنٹوں میں نکلتا ہے میں نے جو حال دیکھا ہے یا دیکھتا ہو آپ اس کا حصہ ہے بہت سٹریسٹ ہے عملہ ائرپورٹ سکوڈی فورس کسٹم تمام لوگوں کا میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وہ جہاد کر رہے ہیں جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں اور جس تندہی سے سارا سارا دن رمضان شریف میں وہیں انہوں نے کھجور کھانی ہے آپ حکومت کو بھی کہیے اپنے ادارے کے ہیڈ کو بھی کہیے ایک تو ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے ہی ہے لیکن اس کے باوجود منیمائز کریں تو ٹارچر دا پیسنجر کمینہ صاحب ہم اپنے جو عملہ ہے سب سے بنیادی تربیت ہی ان کو اچھے پلاک ہی دی جاتی ہے جہاں ان کو شعبہ جاتیز امیداریاں دی جاتی ہیں ویپنز کھائے جاتے ہیں وہاں سب سے پہلا سب جو ہمارے شعبہ کا ہے وہ اخلاقی ہے اخلاق کا ہے حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس قسم کی صورتحال نہ ہو لیکن مسافروں سے بھی التماث ہے کہ اپنی پریشانیوں کو بھول کے جو ائرپورٹ پر تشریف لاتے ہیں تو تیین عملے کی بھی مجبوریاں دیکھیں اور کوپریٹ کریں اللہ آپ کی خدمت کے لیے ہے اگر خدا نخاستہ خدا نخاستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے بیسنجر اور جہاں آپ کو کہیں روکا گیا ہے آپ چیکنگ کے لیے یا سامان کے لیے اگر آپ کو مس انڈرسٹیننگ ہے تو ہر جگہ پہ ہر پوچٹ پہ ایک سینر آدمی ضرور موجود ہوتا ہے افسر کی حیثیت میں جو اس سارے نظام کو منیٹر کر رہا ہے اور اس کو منیٹر کر رہا ہے بلکل آپ جس بندے سے آپ کی کوئی ہو رہی ہے تلکرامی اس کو آپ چھوڑ کے جو کوئی سینر آدمی ہے سیجویشن اس کے حوالے کریں وہ اس کو بہتر طریقے سے ہنڈل کر لے گا کیونکہ وہ رینک میں سینر ہے ذمہ داری میں سینر ہے وہ بہتر اس کو طریقے سے وہ اپنا فین میں سینر ہے جی ہاں وہ آپ کو بھی کنسول کرے گا اور اپنے سب آڈینیٹ کو بھی اگر اس کی بھی غلطی ہے تو ایٹ ڈی سپورٹ اس کو وہ درست کرے گا اور بیسے بھی ہم اپنے سٹاف کے لیے تو اتنی سخت سزائیں رکھی ہوئی ہیں آپ کے ہاں کو کسی دریجل مارے ہاں فوجی قانون ہے مپی ایم ایل ہے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے کسی غلط کام میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے انتہائی سزا گوٹ پانشل حتی کے قید تک ساتھ دی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے جو جرم ہیں کسی سے بعد اخلاقی جس پہ لوگوں کو بقیدہ سزائیں دی جاتی ہیں وارٹر گارڈ میں بند کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی بعض دفعہ کچھ پیسٹینرز کا بھی اس قسم کا ہو جاتا ہے رویہ جیسے آپ نے وہی کمیان صاحب فرمایا تھا کہ وہ گھر سے آتے ہیں تو بیسیوں پریشانیاں لے کے آتے ہیں لیکن وہ سارا غصہ ارپورٹ پہ بتا کے لیے ہاں جی وہ لوگ آکھے ملے ان کو پتہ نہیں ہوتا سامان میں کیا پیک کیا ہوگا ہے اور ان کی ایک ہلکی سی غلطی سے ان کا تمام سفر برباد ہو سکتا ہے جویس صاحب بعض دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگوں کو سامان کا پتہ نہیں اس میں کیا ہیں گھل سے آئے نوکر نے سامان پیک کیا بیگم نے سامان پیک کیا کئی دفعہ ایسا ہوا میرے سامنے میرے سٹاب نے ایک بندے کے صرف بیگ میں ہاتھ ڈالا اس کو سامان نکالنے کے لیے اس کے اندر اوپن ملیڈ تھا اور میرے سب آرڈینیٹ کی انگلیاں کٹ گئی اور لوگو لوہان ہو گئی راجید آپ سن رہے کہ ہمیں کتنا موتاعت ہونا چاہیے اب اس میں میں اپنے ایس ایف کے عملے کو میں کیا کہوں گا کس حد تک کتنا اخلاق جس کا ہاتھ کٹا ہوا اور پھر وہ لانے والے یہ بھی نہ پوچھے کہ بھائی اس کو کم از کم پیک کرنے سے پہلے اس لیے ہماری درخواست ہوتی ہے اخباروں میں بھی آتا ہے میڈیا میں بھی یہ میسج دیے جاتے ہیں کہ سامان خود پیک کریں اپنی موجودگی میں پیک کریں اپنے سامنے اس کو ایک ٹراخ تک اپنے فریفنگ کے لیے تک لائیں تاکہ اس میں کسی غلطی کا احتمال نہ رہے کسی غلط چیز کہ اس میں ڈالنے کا وہ شبہ نہ رہے اور جب آپ چیکنگ کے لیے ہیں تو آپ اچھے صاحب صاحب مشاہر کی طرح آپ اچھے ٹریٹمنٹ کے ساتھ بن جائیں چوش صاحب یہ بتائیے کہ ائرپورٹس کے اوپر ایک بہت بڑے مافیے کی پاکٹ ہے ائرپورٹسکورٹی فورس اگر چاہے تو اس مافیے کو ہیمر کر سکتی ہے کیا وجہ ہے پولیس وہاں موجود ہیں آپ کی چار ایجنسیاں وہاں موجود ہیں ایلیو ہے ایف ایو ہے فلاں ہے فلاں ہے آپ کی انٹیلیجنس ہے لیکن تمام ادارے اس قدر بے بس ہیں کہ وہاں لوگ لڑتے ہیں چوش صاحب اور آپ کو پتا ہے اس کا بھی کوئی حل بتائیے ڈی جی ائرپورٹسکورٹی فورس سیول ایویشن کے چیف آل ہیڈز کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ ضرور مربانی فرمائیں تاکہ ہم جو پرام باکمال کر رہے ہیں واقعی اگر اس میں آنے والے پارٹسپنٹ پیلنس باکمال ہیں تو بسافر بھی باکمال ہی جائے چوش صاحب اس مافیے کو سکرو اور ہیمنگ کرنے کا کوئی نسخہ بتائیے کہ یہ وہاں سے جڑ سے اکھر جائے جوید صاحب یقیناً یہ پہلو جو ہے اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کیا جاتا ہے ائرپورٹ پر موجود تمام ادارے ہر قسم کی برائی کو روکنے کے لیے اس کو محدود کرنے کے لیے کم از گم اپنی سی کوشش کرتے ہیں پھر بھی چونکہ دنیا اچھائی اور برائی کا وہ ممبع ہے ایک ہاتھ میں پانچ اگلیاں برابر نہیں ہیں لوگ جو ہیں وہ بھی اچھے اور برے اس دنیا میں لوگ ہیں بندہ کسی نہ کسی ٹیمٹیشن میں کسی لالت میں کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جن لوگ کو پتا ہے سعودی عرب میں موت کی سزا ہے اس مگلے کی دیکھو اس کے بعد جود وہ لوگ جو ہیں وہاں باز اپا لے جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جس حد تک بھی سکتی کریں وہ کسی صورت میں لوگ تو کیپسول نگل کے جمعہ آتھ کل چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے جب سینٹنس ہو جاتے ہیں تو پھر بدنامی ہوتی ہے ملکی ان لوگوں کے روکنے کے لیے حتل امکان کوشش کی جاتی ہے عملے کو ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن انسان خطا کا پتلا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز بچ بچا کے نکل جاتی ہے یا ائرپورٹ پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں بعض دفعہ کسی ٹیمٹیشن میں کسی لالچ میں لینے دینے کے چکر میں کسی مراسل جہاں جب تک انوالمنٹ اندر کی نہیں ہوگی جوئی صاحب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی انسان ہے وہ اندر والے لوگوں کو ہم نے کیسے گریفٹ میں لانا ہے تاکہ یہ ائرپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہو خوبصورت سفر ہو اور پوری کوشش آپ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری دعا ہے چوچ صاحب کہ آپ جیسے آفسرز پرانے لوگ جو تھے اس طرح کی ایک جنریشن چلتی جائے یہ ملک ترقی کرتا رہے چوچ صاحب یہ بتا دیجئے کہ اب جو میرٹ آپ کے ہاں میرٹ ہے کیونکہ جب آپ آئے تو ایک جیسے سانچی سے آپ کو نکال آگیا اے ایس او دیکھے سمارٹ کیا اب بھی آپ کے ہاں ایرپورٹ سکوڑی فورس میں میرٹ کا حال ہے یا اللہ نے سکھول دے نہیں جعبیت صاحب اس سلسلے میں میں ارز کرتا چلوں کہ اس شعبے میں خوج سے بھی تجربہ کو اور لوگ جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں اور ان کی سربراہی میں جہاں ڈسسپلن ہے وہاں میرٹ بھی بلکل میرٹ کا یہ حال رکھا جاتا ہے کہ آج کال جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں پہلے کسی زمانے میں ٹیسٹ ہوتے تھے ویسے ہی لکھایا اور ادھری مارکنگ کی اور وہ بندے کو سلیکٹ کر لیا اب صورتحار یہ ہے کہ پہلے کمپیوٹرائیز پیپر آتا ہے کمپیوٹرائیز اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی کیسے فیلنگ کرنی ہے کمپیوٹرائیز پیپر جو ہیں وہ اے ایس ایف خود نہیں دیکھتی وہ مارکنگ کے لیے آنکھ سورس کبھیا ہوگا تاکہ اس میں اے ایس ایف جو ہے وہ کسی دوسرے میں شامل نہ ہو سکے سو ایس ونڈرفل ونڈرفل میار کو قائم رکھنے کے لیے میں نے ارس کیا کہ جو بندب فوج سے بھی تجربہ کار لوگ آتے ہیں آئے دن نئی سے نئی چیز جو پر انڈیکٹ ہو رہی ہے پہلے میں نے جیسے کہا کہ ادھری مارکنگ ہوئی ادھری بندب میڈیکل ہوا بھی ہے اب پیپر مارکنگ کے لیے کمپیوٹر کے پاس اور کمپیوٹر بھی کسی دوسرے شعبے اس میں اے ایس ایف کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ اس سے ٹرانسپیرنسی کا اندازہ کر سکتے ہیں چوئے صاحب آپ نے خوبصورت بات کی چلیں خدا کریں میرٹ سلامت رہے آپ کے ہاں انشاءاللہ ایک بات کا تو بتا دیجئے یہ کون سا یہ کون سا گر اور نسخہ استعمال کرتے ہیں یہ باہر سے جو لوگ ہیں بڑے بڑے بینکوں والے بڑے بڑے اداروں والے یہ کیا گدیٹ سنگی سنگی سنواتے ہیں کہ باہر بڑے بڑے لوگ باہر کھڑے ہیں یہ ریسیو کرتے ہیں مقصر سا بتائیے کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہاں لوگ پکڑے گئے جو بڑے بڑے لوگوں کے نام پہ پروٹوکول کرتے تھے اور پھر وہ جیلوں میں چلے گئے واپس آگئے مقصر سا آپ سے تخواست ہے کہ اس پہ روشن ڈالیے کمینہ صاحب آپ نے بہت تچی سبجیکٹ اس کو بیچھڑا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو پروٹوکول کا مسئلہ ہے ہر بندہ پروٹوکول کانشس ہے ادارے کا سربراہ چلو اس کا تو حق بنتا ہے لیکن چپڑاسی سے لے کے اوپر تک بندہ کہتا ہے مجھے کوئی چیک نہ کرے ہر ادارہ کہتا ہے میں ائرپورٹ لے جاؤں تو مجھے دروازہ کھلا ہوا ملے اس کے لیے گورمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا سسٹم بنایا ہوا ہے ان کے پاسز بنایا جاتے ہیں ان کی آئی بی سے انڈیازنس پیوروں سے مختلف طریقوں سے ان کی بٹنگ کی جاتی ہے پھر ان کو جو منسٹری پاس دیا ہے ان کو پاسیشو کرتی ہے لیکن انفارچنیٹلی اگر اس میں کوئی اتنی کوشش کے باوجود اداروں کی اور اتنی بٹنگ کے باوجود اگر کوئی کالی بھیڑ اس قسم کا کام تبھی کر جاتی ہے تو اس صورت میں پھر مطبئے کوشش کی جا سکتی ہے انشاءاللہ کوشش کی جا سکتی ہے انشاءاللہ جس اب اللہ کی ذات ہے جو مقمت ناظرین افتار چوئی صاحب سابق ڈائریکٹر اپورسکوڑی فورس ان کی آپ نے گفتگو سنی پروٹیکول پہ ہم نے کھل کے بات کی انٹی سپرلنگ پہ بات کی ڈسیکلن پہ بات کی میرک پہ بات کی چوئی صاحب ایک بڑا سچا اور کھرا انسان ہے کھل کے بات کی اور انہوں نے جہاں لوپولز ہیں انہوں نے ڈسکس کیے اور لیکن یہ مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو بڑے ائرپورٹس ہیں اس پہ الحمدللہ ائرپورٹسکوڑی فورس کا جو میار ہے بہت بہتر ہے ارامہ اکوان انٹرنیش ائرپورٹ پہ جو سی ایس او ہیں تھورو جنٹلمن اسلامباد میں کراچی میں اور ان سے توقع کی جائے گی انشاءاللہ ازیز کہ یہ فوجی جوان ہماری باقی فورسز ملک کی سردوں کی حفاظت اور یہ ہوای اڈوں کی حفاظت جاری رکھیں گے اگلے پرام تک میرے ساتھی پیلسٹ جناب افتار چوائش صاحب کو دوست ٹیلیوین کی ٹیم کو اجازت دیجئے پاکستان کا بہت خیال لکھئے اور بھارت کی صرف کوبی کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ ازیز پاکستان زندہ آباد